اسلام علیکم فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں فاروق ملٹی ٹیکنیکل یوٹیوب اور فیس بک چینل فرنڈز آج کی ویڈیو میں ہم ان ایکس جرمنی مارڈل نمبر ٹی ایس تھری نائن سکس بلینڈر ہے اس کی رپیرنگ کریں گے اس میں پرابلم یہ ہے کہ جب ہم اس کو آن کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو یہ پولی ہے یہ اس کی یہ پولی چل رہی ہے لیکن جب اس پہ لوڈ ڈالتے ہیں تو یہ رک جاتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چل رہی ہے اور یوں یہ رک گئی ہے اس پہ لوڈ ڈالیں تو یہ رک جاتی ہے اس کی موٹر چل رہی ہے جبکہ اس کی پولی رک رہی ہے تو اس ویڈیو میں ہم اس کو رپیر کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی باڈی سیکریو کھولتے ہیں ابھی ہم نے اس کو ریموو کر دیا اس کے سیکریو ریموو ہو چکے ہیں اب ہم اس بلینڈر کو کھولتے ہیں جی فرنس تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ والی جو اس کی موٹر ہے اور یہاں اس کا گیر سیٹ ہے یہ جو گیر سیٹ ہے اب ہم اس کو کمپلیٹ کھول لیتے ہیں اس کے گیر سیٹ کے دو سیکریو تھے وہ ہم نے کھول لیے اور اب یہ والا جو اس کا حصہ ہے یہ گیر سیٹ اس کو ہم کھول لیتے ہیں یہ ڈاؤن آرپی ایم کے لیے گیر سیٹ لگایا جاتا ہے تاکہ کم سے کم چکر ہو سکیں اس کے جس پہ یہ سلاد بغیرہ کٹنے کے لیے بہ آسانی کام کرے ایکشلی اس سے سلاد بغیرہ تیار کیا جاتا ہے چونکہ سلاد بلیٹ اس کے لیے ہمیں کم آرپی ایم چاہیے اس لیے اس کو ڈاؤن آرپی ایم پہ لانے کے لیے یہ گیر سیٹ استعمال کیا جاتا ہے جی جی فرنڈز تو یہ اس کا گیر سیٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لو آرپی ایم سے ہائی آرپی ایم سے لو آرپی ایم کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے اور اب ہم چیک کرتے ہیں کہ اس کا گیر سیٹ کون سا ڈسٹورب کر رہے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے اور ہاں یہ بھی ٹھیک ہے اس کے یہ تینوں گیر جو ہیں وہ ٹھیک ہیں اس میں اصل پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا یہ والا جو گیر ہے یہ جو کہ موٹر کی شافٹ کے اوپر ہے یہ موٹر کی شافٹ ہے اس کے اوپر یہ والا جو گیر لگا ہوا ہے یہ گیر اندر سائیڈ سے ان سائیڈ سے یہ اس کے جو ان سائیڈ ہے یہاں سے شافٹ سلپ کر رہی ہے یہ جو اس کا بور ہے بور لوز ہو چکا ہے اور اس کے بور کے لیے اب ہم اس پہ میجک وغیرہ کا استعمال کریں گے تاکہ یہ شافٹ جو ہے اس کو اچھی طرح سے ہولڈ کر سکے جی فرینڈز تو اب بھی ہم اس گراری میں میجک جو ہے وہ ان کریں گے تاکہ اس میجک سے اس گراری کا گیپ جو ہوگا وہ فلنگ کریں گے اب ہم اس میجک کا استعمال کرتے ہوئے اس گیر کو ہولڈ کرتے ہیں جی فرینڈز تو ابھی ہم اس گیر کو اس کے وے میں رکھتے ہوئے جی فرینڈز تو ابھی ہم اس گیر کو اس کے وے میں رکھتے ہوئے جی فرینڈز تو اس میں ہم نے میجک سے اس کا گیر جو ہے وہ فکس کر دیا ہے اب ہم اس میں باقی فک گیر جو ہیں وہ اڈجسٹ کرتے ہیں اس کی گیر جو ہے اس میں براہ کرتے ہیں جی فرینڈز تو اس کے وے میں رکھتے ہیں جی فرینڈز تو ابھی ہم اس کو اس کے وقت جی فرینڈز تو ابھی ہم اس کی طرح موسیقی اس کے جو باقی گیر ہیں ابھی ہم وہ ارجسٹ کرتے ہیں جی فرنس تو گیر ہم نے فکس کر دی ہے اس کے بعد اس کا کور لگاتے ہیں گیر باکس کا گیر باکس کا کور لگانے کے بعد اس کو چیک کرتے ہیں موسیقی 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 جی فرانس تو گیر بکس کو فکس کر دیا گیا ہے اب ہم اس کو اس کی اریجنال فٹنگ ملاتے ہیں جی اب موٹر کو اس کی فٹنگ میں ارجسٹ کرتے ہیں موسیقی گیر کو فکس کر دیا ہے اب ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں ابھی ٹیسٹ کر کے اس کا گیر روک کے دیکھتے ہیں ابھی اس کا گیر نہیں رکھ رہا ہے ابھی اس کا گیر جو ہے وہ اچھی مطلب پر پاور لگا رہا ہے تو اب ہم اس کو فک کر دیتے ہیں اس میں یہی پروبلم تھی کہ اس میں جو چھوٹا گیر ہے جو کہ موٹر کی شافٹ کے اوپر تھا وہ لوز ہو چکا تھا اور جی فرینڈز تو اس کو ہم نے فکس کر دیا ہے اب فائنل ٹیسٹنگ کرتے ہیں اس کی یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس میں اب اس کے گیر جو ہیں وہ پروپر کام کر رہا ہے اب اس کے گیر جو ہیں وہ پروپر زور لگا رہا ہے اب یہ انشاءاللہ جو مشین ہے یہ اوکے ہو چکی ہے تو کیسی رہی آج کی یہ ویڈیو کومنٹس بکس میں ضرور انفو کیا کریں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک ضرور کیا کریں اور تمام دوستوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کیا کریں تاکہ تمام دوستوں کو ٹیکنیکل معلومات میں اثر آسکیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ